سر آپ نے ابھی کہا کہ گورنر ہاؤس میں آپ کا کوئی حرچہ نہیں ہے اور آپ کو پے بھی نہیں مل رہی اور آپ ہماری حدمت کے لیے ہیں سر مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے ابھی آپ یہاں آئے ہیں آتی آتے ہیں آپ میرا حیال ہے سیکیورٹی کے لیے آپ پر بہت زیادہ حرچ ہو گیا ہوگا اور وہ یقیناً کسی ایک غریب کے مہینے کا حرچہ یقیناً ہوگا تو جب آپ لے بھی رہے ہیں اور نام بھی نہیں کر رہے تو اس کا کیا مجھے تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ جب آپ گورنر ہاؤس سے کچھ لے بھی نہیں رہے یعنی ایکسیپٹ نہیں کر رہے لے تو آپ رہے ہیں سیکیورٹی کا سیکیورٹی کیوں ہے گورنر ہاؤس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر ہاؤس کیوں ہے اگر آپ کچھ پیسے لے رہے ہیں سیکیورٹی اتنی زیادہ اور آپ جب آئے ہیں اگر آپ ویسٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں آپ کی سروس میں ہوں تو سیکیورٹی میں تک خرچہ ہوگا ہے کسی گھر میں خرچہ جائے سیکیورٹی میری ذات کی وجہ سے نہیں ہو رہا سیکیورٹی ایک یہ وفاقی یہ پوزیشن ہے گورنر اور اس کے لیے سیکیورٹی ہے تو میں اپنے ذاتی بات نہیں ہے میں تو ہر جگہ خود بھی چلا جاتا ہوں سیکیورٹی کے بغیر تو اس میں ایشو نہیں ہے لیکن سیکیورٹی باقی کوچھوں میں یہ دیا گیا میں کئی جگہ جاتا ہوں لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر گورنر پنجاب کو کوئی اڑا دے تو پھر کیا بنے گا اس ملک کی بعد میں یہ خبر کا پھیلے گی آپ بتائیں یہ وفاق کی علامت ہے آپ کیا چاہتی ہیں سیر یقیناً آپ اسلام مذہب سے تعلق سکتے ہوں گے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا آپ بکر نہ کریں مجھے کوئی اتنا خوف نہیں ہے اور میں ہر جگہ اس وقت بھی یہاں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے چلو ان کو بیج دو ہماری جان خطریں پڑ جائے گی نہیں بھائی